آپ دیکھ رہے ہیں آخر کب تک وقار علی خان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کا مزمان وقار علی خان او بی ٹی وی گلوبل کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام آخر کب تک ناظرین سلسلے میں میں کئی پروگرام کر چکا ہوں اور تفیر سے پروگرام کر رہا ہوں پاکستان کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں اور آج میری تین ٹاپک ہیں جس میں میں گفتگو کروں گا اپنے خیرات کا اظہار کروں گا جس میں ایک ہے پلیز گردی سیکنڈ الیکشنز اور تھرڈ امیگریشنز ان پاکستان تو ناظرین جیسے جانتے ہیں کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے اور پاکستان کا ایک قانون ہے اور جو ہماری پلیس ہے اس کا بھی ایک منفیسٹ ہے اور اس کے بھی قانون ہے اور قوانین ہے کہ ایس ایچو ڈی ایس بی ایس بی کانسٹیبل کے فرائز کیا ہے لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کسی کی حکومت آتی ہے وہ پلیس کا ناجائز استعمال کرتی ہے کیونکہ پاکستان میں جو ایک کلچر ہے نا وہ بیٹش کلچر ہے کہ پاوس اور اس کے انڈر کام کرنے والے مہتہت وہ غلاموں کی طرح کام کرتے ہیں ان کو جائز ناجائز جو بھی حکم دیا جائے اس پہ عمل کیا جاتا ہے میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ پولیس جب کسی کو گرفتار کرنے جاتی ہے ایکس وائی زی کوئی بھی ہو تو اس میں کوئی اتنی بھاری نفری کی ضرورت کیا پڑتی ہے جس میں پچاس ساٹھ گاڑیاں بکتر بند گاڑیاں ٹھیک ہے اسپیشلس قارڈ ہاں کوئی ایسا بندہ ہو جو بہتی خطرناک ترین ہو ٹیررسٹ ہو اور وہ ہائیڈ آوٹ ہو اور وہاں پہ کچھ خطرناک لوگوں نے پنہ لیوی ہو تو یہ بنتا ہے کہ آپ ایک بڑی نفری رکھے جائیں اور گھیرہ ڈالیں اور اس کو گرفتار کریں لیکن اس کے لئے بھی آپ کے پاس سرچ وارنٹ اور گرفتاری کے باقیدہ آرڈر ہونے شاہی ہے لیکن میں نے دکھایا کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ پولیس کا ناجائز استعمال کرتی ہے اور یہ کہلاتی ہے پولیس گردی in my language سب کی language میں یہی ہے کہ پولیس گردی پچھلی حکومت میں ہم نے دیکھا کہ گرفتاریاں ہوئی ہیں کافی لوگوں کو گرفتار کیا گیا کوئی ایسا بندہ نہیں چھوٹا جس کو گرفتار نہیں کیا گیا ہو تو اب جو opposition ہے اس کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے جب ان کے لوگوں کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں لیکن ان کی گرفتاریاں اور پچھلی گرفتاریوں میں تھوڑا سا فرق ہے پچھلی گرفتاریاں ساری ہوئی تھی corruption related cases کے اندر ٹھیک ہے جن کے باقاعدہ cases نیب کو داخل کیا گئے تھے لیکن اب جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ ایک لگتا ہے ستسلہ دشمنی کا ریوینج کا اور بدلے کہاں دیکھیں پاکستان میں ابھی جیسے ایک چھاپا پڑا الائی صاحب کے گھر پہ پرویز الائی صاحب کے گھر پہ چھاپا مارا گیا اور اس میں ان کو کوئی تلاش تھی کسی چیز کی تلاش کی ضرورت تھی یا رانگ انٹیلیجنس تھی یا رانگ انفارمیشن تھی پولیس کو جو وہاں پہ تیس پہ تیس گاڑیاں ہو جائے گئے اور گھر کی تلاش تھی گئی گھر پہ کودا گیا میں سمجھتا ہوں کسی بھی محضر کنٹری میں کسی بھی ستیویل لائیز نیشن کے اندر اس قسم کی چیزیں ہونی نہیں چاہیے پہلے تو آپ یہ میک شور کنفرم کریں کہ وہاں پہ کوئی چیز پشیدہ ہے یا کوئی بغاوت ہو رہی ہے یا کوئی افلح ہے یا ایمونیشن وہاں پہ ہے تو اس کی نشان دے ہی کریں اور اس کی آپ مو دکھائی کریں کہ جی ہم نے یہ چھابہ مارا ہے یا پکڑا ہے اب رہ گئی بات شراب کی تو میں پولیس کو یہ کہنا چاہوں گا آپ کی زیرے نگرانی شراب باٹی جاتی ہے شراب ڈرگ کی جو ہے سپرویزن ہوتی ہے جتنے بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں جو رینچز ہیں یہ رینچ جو ہے نا رینچز یہ ایک دہشتگردی عوارہ گردی اور فہاشیت کا ایک گھڑ بن گیا ہے آپ اگر کسی بڑے ہائی فائی پارٹی میں جائیں تو آپ کو وہاں پہ شراب ہر قسم کی ڈرگ پاورڈر کرسٹل کھوک ہر قسم کی وہاں پہ باقاعدہ کھولے عام رکھی ہوتی ہے اور بھار یہی پولیس والے جو ہے پہرہ دے رہے ہوتے ہیں اور چوک اداری کر رہے ہوتے ہیں میرا کہنے کا مسئل یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ وہ درہ پولیس کی رفام کو بھی ایک نظر ڈال لیں یہ جو انتھا قانون بن گیا ہے آنکھوں پہ پٹی باندھ کے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چیف جسٹس صاحب کو یا جو عدلیہ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی گرفتاریاں ہوتی ہیں جو بھی ایریسٹ ہوتا ہے جو بھی کسی خرم پہ چھاپا پڑتا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا وہ قانونی دائرے کار میں آتی ہے نہیں دیکھیں میں امریکہ میں رہتا ہوں تقریباً پیتیس سال سے تو پر ہو گئے مجھے اور definitely یہاں پہ زیادہ زیادہ خلافردی ہوتی ہے ٹرافک کی اور جب بھی کبھی ٹرافک کا پولیس روکتی ہے تو بڑی بائدت طریقے سے آپ سے سوال کرتا ہے میں آیا بیور ڈرائیو لائسنس ٹھیک ہے وہ دے دیا جاتا ہے اس کو وہ دیکھتا ہے وہ جاتا ہے چلال لکھتا ہے کہتا ہے یہ کیس آپ کا اس سارے کو کوٹ میں آپ حاضر ہویا ہے جیسے ان ہی گون اوکے اسی طرح جیسے یہاں پہ جو پولیٹیکل آریسٹ ہوئے ہیں جو بھی جیسے بھی جو بائٹن کے خر پہ انہوں نے چھاپا مارا اور وہاں پہ گئے وہاں پہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کچھ چیزیں انہوں نے حاصل کی وہ اس کا باقاعدہ وارنٹ اور باقاعدہ پرمیشن کے بعد وہ گئے ٹھیک ہے لیکن ابھی جو حالات پاکستان میں میں دیکھ رہا ہوں ایک تو جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اپوزیشن سے مفاہمت ہو تعلقات ہو اور بیٹھ کے یک جہا ہو کے بات چیت کریں لیکن ٹاپ آف بیٹ وہ دھڑ دھڑ گرفتاریاں بھی کر رہے ہیں اچھا گرفتاریاں کر لیا آپ نے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹچ کریں یا اس کو تشدد کریں یا اس کو نیکٹ کریں یا اس کی فیمیلی کو تنگ کریں جس ٹوٹلی پلیز گردی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کو سٹیپ ان ہونا پڑے گا ٹھیک ہے عدلیہ کہتی ہے کہ نہ ہمیں چوب بولو نہ ٹوب بولو نہ ہمیں کچھ نہیں بولو ہم بادشاہ ہیں ہم ایک جنگل کے بادشاہ ہیں ہمیں کوئی کچھ نہ کہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا تو آپ کی جو غلطیاں ہیں آپ کی جو problem issue کو اس کو کون identify کرے گا آپ کے اوپر بھی تو کوئی ہونا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ establishment کا نام آتا رہتا ہے establishment کون ہے فوج ہے تو سیدھی سیدھی بولے نا فوج establishment کو کہنے کی ضرورت کیا ہے اس کا نام آپ نے کی مدل دیا ہے ٹھیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ فوج دیکھ رہی ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پہ اس کی گہری نظر ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد کوئی action آئے گا لیکن میں پھر بات کروں گا کہ پولیس گردی سے جتنے بھی آئی جی صاحب ہیں کوئی وہ آہ گاڈ فادر نہیں ہے کہ وہ وزیر داخلہ کی بات کو سمجھیں لیکن ان کو ٹھیک ہے اگر وزیر داخلہ کا کوئی حکم آتا ہے تو ٹھیک ہے he is the big boss لیکن big boss سے یہ بھی پوچھیں کہ بھائی کئی قانون کے تحت کن قوانیوں کے تحت ہم جائیں چھاپا ماریں گرفتار کریں لوگوں کو بیضت کریں انٹسرل کریں سب سے پہلے تو میں تمام سیاثی پارڈی کو کہوں گا کہ ان کا ایک پروٹوکول ہونا چاہیے دیکھیں آپ اگر فارمر انٹیئر انٹیئر منسٹر کو گرفتار کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار وضع ہونے چاہیے کہ ہی دے سابقہ انٹیئر منسٹر جس کے انٹیئر میں پولیس انٹیلیجنس سب آتی ہیں ٹھیک ہے آج اسی کے گھر پہ آپ چھاپا مار رہے ہیں ڈھکے دے رہے ہیں بیضت کر رہے ہیں انٹسرل کر رہے ہیں that is not good I know that شیخ صاحب نے بھی کچھ غلط کام کیے لیکن آپ کا طریقہ کار بھی غلط ہے آپ جائیں بہت ہی ڈیسیٹ طریقے سے کیا محبت کے ساتھ کہیں جی آپ کی گرفتاری کی آرڈر ہے اور ہمیں آپ کو گرفتار کرنا ہے اور آپ گاڑی میں بیٹھیں آپ کو جو بھی بیان دینا ہے statement دینا ہے پریس کو آپ دے دیں لیکن we have to take you okay تو اس میں کوئی مزاہ کا نہیں ہے لیکن آپ کسی کی باتوں کو پوشیدہ سے غیر پوشیدہ کرنا کہ جی وہ شراب کے نشے میں تھے وہ دھت تھے وہ ڈرگ میں تھے تو that's not fair okay میں کہتا ہوں کہ ایک protocol ہونا چاہیے چاہے حضر بقتلاف ہو چاہے موجودہ government ہو آج یہ government میں ہیں کل ہی opposition میں ہوں گے کل opposition میں ہے تو بھی یہ government ہوں گے لیکن ایک politician کا ایک سیاست دان کا protocol ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کی security بھی ہونی چاہیے اور یہاں پہ دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ جو سابقہ صدور ہوتے ہیں یا opposition leader ہوتے ہیں ان کی security اور ان پہ نگھا رکھی جاتی ہے ان کے گھر پہ ہر چیز ان کو آودھرف کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی غیر قانونی سلوک تو نہیں ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کی ذیمداری یہ بھی بنتی ہے کہ وہ opposition leader کو بھی protect کریں اور government کو بھی protect کریں اور definitely اگر کوئی بہت بڑا دہشتگرد ہے بہت ہی بڑا ایسا ہے جس میں کئی قتل کیوں کئی ڈکیتیاں ڈالوائیوں یا کوئی بہت بڑا ring run کر رہا ہو تو آپ کے گھر پہ اتنی بڑی نفری لے کے چھابا مارے لیکن میری نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ آئی جی صاحب اور علیہ دیکھ رہی ہے کہ آپ لوگ کھلی revenge اور بدلہ لے رہے ہیں اور آپ بے عزت کر رہے ہیں insult کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ الفاظوں کی وار کرنے چاہتے ہیں کریں الفاظوں سے آپ بھی ایسے الفاظ سمال کریں کہ جیسے وہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں opposition کی بھی چاہیے کہ وہ civilize طریقے سے سیاست کرے اور ایک آنے والی نسلوں کے لیے کوئی مثال چھوڑے تو please avoid police گردی اور میں دخواست کروں گا بنتی کرتا ہوں جناب چیس جسے صاحب سے کہ وہ بھی police کے قوانین پر نظر ڈالیں کہ police کیا واقعی صحیح کر رہی ہے تو ناظرین یہ تھی police گردی کے حوالے سے بات چیت اور میں آن گا اب election کے حوالے سے دیکھیں جب ان لوگوں نے استیفے دیئے تھے تو جو speaker صاحب ہے میری کہوں گا کہ وہ غلط ہے بہت ہی غلط ہے ٹھیک ہے پہلا تو دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یہ پی ڈی ام آگئی ان کو speaker بنا دیا نہیں تو ان پر cases بھی رہے ہیں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ he is carrying the big baggages اوکے but god placed him thanks god to Mr. Zardari کہ انہوں نے وہاں پہ ان کو یہ ملازمت دلا دی یا جب speaker ٹھیک ہے جب آپ speaker بنی گئے ہیں تو آپ نے جب استیفے آئی تھے تو آپ نے کہا تھا کہ میں سب کو آنا پڑے گا میں ایک ایک استیفہ قبول نہیں کروں گا سب کو آنا پڑے گا اور پھر میں یہ استیفے قبول کروں گا اور hand return ہونے چاہیے بہت سی آپ نے clause لگائیں کہ ایسا ہونے چاہیے ایسا ہونے چاہیے جب استیفے منذور ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انسان غصے میں فیصلے کرتا ہے بہت سے آپ نے بھی بڑے بڑے غلط کام کی ہیں اسی بات نہیں کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا زندگی میں ٹھیک ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر عمران خان نے استیفے دلوا دیئے تھے اور اب وہ چاہ رہے ہیں کہ استیفے کو واپس لینے چاہ رہے تھے اور اسمبلی میں واپس آنا چاہ رہے تھے تو یہ تو آپ کی خواہیت تھی نا کہ وہ آکیا پہ سیجنے بیٹھے لیکن ہوا کیا جب انہوں نے اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے فوراً استیفے ایک ہی دن میں سارے آپ نے قبول کر لیے اور درہا الیکشن جو ہے نا وہ اتنا تابدار ہے وہ سکندر صاحب جو ہے نا ان کو پتہ نہیں کوئی خاص قسم کی تربیت training اور crash course کر کے بھیجا گیا ہے کہ جو بھی چیز آتی نا وہ بس overnight کیا بلکہ hours and minutes میں اس پہ عمل پہرا ہوتے ہیں اور آج تک کوئی فیصلہ انہوں نے جھموری نہیں کیا الچین کمیشن صاحب جو چیئرمن ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدنما داغ ہے حکومت پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ان کے جتنے بھی فیصلے ہوئے وہ غلط ہوئے حلقہ بندی سے لے لیں مردم شماری سے لے لیں لاکھوں 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 اربوں روپے پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں اور کیا پیکج دیا گیا ہے اپوزیشن کی جانت سے اور کسی کی جانت سے ان کو کہ وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اگینس اپوزیشن تمام فیصلے کروں گا اب جب کہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں گورنر کا کام تھا کہ وہ اناؤنس کرے الیکشن کی ڈیٹ دے ٹھیک ہے اس سے اجتناب کیا جا رہا ہے ہیلے بہانے کیا جا رہے ہیں تو یہ چیف جسیس صاحب یہ کون سے قانون ہے یہ بندر کا قانون ہے یا کوئی بنانے سٹیٹ کا قانون ہے اور آپ ہر ایک کے اوپر آپ توہین عدالت کا مو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہم نے تو امریکہ میں نہیں دیکھا کہ چیف جسیس صاحب اتنے آگے بڑھ کے سیاسی بیان بھی دیں اور عدالتیں لگائیں اور ناجائد قدم کے فیصلے کریں میں سمجھتا ہوں چیف جسیس صاحب کو چاہیے کہ وہ گورنر صاحب کو حکم دیں اور الیکشن کمیشن کو حکم دیں کہ وہ الیکشن کا اعلان کرے ٹھیک ہے یہ جمہوری حق ہے کسی کا بھی الیکشن میں کوئی بھی جیتے نواز شریف جیتے پی ٹی آئی جیتے امران خان صاحب جیتے مولانا صاحب جیتے ایم گیم جیتے پی پی جیتے کوئی بھی جیتے ٹھیک ہے میرا کسی طرف کوئی جھگاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ ضرور کہوں گا کہ الیکشن ہونے چاہیے الیکشن ہوں گے تو ایک حکومت کا پتہ چلے گا کہ یہ کوئی باقاعدہ حکومت ہے باقاعدہ حکومت چل رہی ہے جب انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ہیں اور آپ کی بھی خواہش تھی تحلیل کر دی جائے ٹھیک ہے جب تحلیل ہو گئی ہیں تو اب اس کا اعلان کریں الیکشن کریں ٹھیک ہے ایک مہنا دو مہنا لیٹ کر لیں لیکن اناؤنس کر دیں کہ جی الیکشن اس تاریخ کو ہوں گے میری درخواہ سے جناب چیئرمن الیکشن کمیشن سے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں پاکستان کی قانون کی عرضت کریں آپ عدالت جو جہاں وہ قانون کے محافظ ہیں اگر قانون نہیں ہوگا تو اس ملک میں بندر باٹھی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ سیویل وار شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ تھا اب میں آنگا ایمیگریشن پالیسی کے جانب سے دیکھیں صلی اللہ صاحب اس وقت انٹریئر منسٹر ہیں پاکستان کے اور ان کے انڈر میں یہ تمام انٹریئر منسٹری آتی ہے پاسپورٹ کا اجرہ شناختی کارڈ ائرپورٹ کنٹرول سی پورٹ کنٹرول بارڈر کنٹرول یہ سارا ان کے انڈر میں آتا ہے انٹریئر منسٹر is very very key position and important position آپ یہ بتائیں جناب وزیر داخلہ صاحب عدرت اماعب صلی اللہ صاحب کہ پاکستان میں کتنے غیر قانونی لوگ گوم رہے ہیں آپ کے پاس کون سا ریکڈ ہے کوئی ریکڈ ہے آپ کے پاس کہ سومالی کتنے ہیں بنگالی کتنے ہیں ایریٹیرین کتنے ہیں عرب کتنے ہیں جارڈین کتنے ہیں پلسٹین کتنے ہیں کتنے لوگ ہیں تھوڑی نشاندہ ہی کریں بتائیں اور اغوانی کتنے ہیں ٹھیک ہے ایک وہ اغوانی ہے جو مہاجرین کی طور پر آئی تھے ان کا تو ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہوگا کہ کتنے مہاجرین نے مائگریٹ کیا ہوا نے تھا تھے اور انہوں نے پڑھا لی جس کی ہمیں سزا آئے دن دی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے دیکھیں دنیا میں ہر جگہ امیگریشن is a tough department دیکھیں امیگریشن کے ذریعے کوئی بھی ٹیررسٹ دہشتگرد داخل ہو سکتا ہے جاسوس داخل ہو سکتے ہیں ملک میں تھبائی پھیلا سکتے ہیں پاکستان ایک اٹومک نیوکیلئر کنٹری ہے ٹھیک ہے اور پاکستان اتضاقت ایک نادک دور سے بھی گزر رہا ہے ٹھیک ہے اور افراد تفعیقہ سسلہ چل رہا ہے آئی ایم ایف پاکستان میں بیٹھی بھی ہے ٹھیک ہے قردہ ملے گا نہیں ملے گا کیا ہوگا پورٹ پہ ہزاروں کنٹینر اٹکے ہوئے ہیں وہ کب ریلید ہوں گے آئی ڈونڈ نو سٹیٹ بینک پاکستان کیا کر رہا ہے لیکن میرا کہنا یہ ہے آج کے امیگریشن پالیشی آج تک کبھی کسی نے ڈگلیئر کیا کہ کس کنٹری کے کتنے لوگ غیر قانونی طور پہ جو ہے وہ رہائش بذیر ہیں یہ حکومت کے پاس ڈیٹا ہونا چاہیے کہ کس کنٹری کے کتنے لوگ پاکستان میں غیر قانونی طور پہ مقیم ہیں یا مختلف خفیہ راستوں سے یا ٹریفیکنگ کی گئی ہے ملک میں ٹھیک ہے اور یہ وجہ ہے کہ پاکستان کا جو ہدا ہے وہ وہ ہوتا ہے ایک زمانہ تھا کہ آئی ایس آئی کے نام دنیا میں جب لی strip جاتے تھا لوگ کام جاتے تھے ٹھیک ہے لوگ ایک ٹاґ کے کام جاتے تھے کہ آئی ایس آئی ایک ایس آئی آپ کے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اخوان اب آپ اخوانستان اور اخوانی لوگوں پہ آپ trust نہیں کر سکتے ہیں. They are not trustworthy. They've shown anti-ism in London. They show anti-ism in Dubai during the match. And they are also now waving the Afghan flag in Pakistan. It is very shameful. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی انکا national day ہے یوم الوطنی اغوانیستان کا celebrate کر رہے ہیں. Of course they celebrate. but now they are bringing their own flags very openly. They are talking, they are challenging the army, they are challenging the rangers, they are challenging the police کہ آپ سرابگوٹ پہ آکے دکھائیں. ٹھیک ہے؟ تو میرا کہنا بزدی ہے کہ سرناللہ صاحب کو چاہیے کہ وہ drastic طریقے سے بڑے aggressive طریقے سے یہ immigration کی campaign چلائیں اور ایسے لوگوں کو arrest کریں اور واپس پہچیں ان کے ملک. ان کو deport کریں کیونکہ اب پاکستان یہ جاسوسی برداش نہیں کر سکتا کہ آپ کے گھر میں اتنے جاسوس ہیں جو آپ کے پل پل کی خبریں دے رہے ہیں اور they are an affair role of intelligence CIA جس میں روح بھی شامل ہے مساد بھی شامل ہے اغوان کی intelligence ایجنسیا اور ایران کی انٹریجنسیا بھی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں تو میرا کہنے کا مصد یہ ہے کہ جب تک یہ immigration کنٹرول نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ دہشی زدی ختم نہیں ہوگی ناظرین تو آج کی تھی یہی بات چیت آخر کب تک میں مجھ امید ہے کہ آپ میری رائے سے اتفاق کریں نہ کریں لیکن اپنے comments اپنے opinion کا اظہار خیال ضرور کریں اور دیکھتے رہی ہے پروگرام آخر کب تک پاکار علی خان کے ساتھ اوپی ٹی وی کی پلیٹ فارم سے جا چاہوں گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد موسیقی It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes American Education for foreign students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide There are no limits to learning and with AMEDFS you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace no matter where you are in the world our certificate programs are cost effective and can help you improve your skills and knowledge the best part is that you can learn these courses in your desired duration we offer countless courses in various disciplines many courses are available including business information technology programming and project management our mission is to make high quality education accessible globally for more information visit our website www.amedfs.com or call us on 1-9-0-9 5-7-6-2 9-8-2 www.amedfs.com such as one percent one thousand opf 2-1 you Tu thats amazing میرا انلائن سرٹیفیکیشن پروگرامون اولاندی کبی کمچی تاسو تا پہای متخیدہ که دخپل کاری محارتون و زیادتولو کی مرست کبی اے ایم ای ڈی ایف ایس پر ننائکی در طالب المانو دا پارا بسلکون و سندو ناو کورسون اولاندی کبی در دکلے لپارا ہیس حد نشتا تاسو دا اے ایم ای ڈی ایف ایس سرا دنیا دا ہر زین دخپل سهولت و وقت مطابق کورسون زمون سرٹیفیکیشن پروگرامون اولاندی کمچی تاسو محارتون بزبوت کولو کی اویلم زیادتولو کی مرست کبی در طولو نوارا پرخدارا چی تاسو دخپل پخی وقت مطابق که کولشی زمون پروگرام کے بزنیس انفرمیشن ٹیکنالوجی پروگرامنگ پروژیک مینجمنٹ او نور گرڈش میرکورسون شامل دی زمون مقصد پینڈای کی هر چاتا دا میاری تعلیم ترلاس کولو موکی اول کول دی نانور معلمات تو تپارا ورژ کے زمین ویبسائی امیدفس دوت کام یکالو کے OTTV is NOW available on Rocco.PLEASE tune in to Rocco. اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں پھرپور کردار موسیقی موسیقی Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. موسیقی